ابھی چند روز پہلے میں نے ایک صاحب کا بیان سنا ڈیل منٹ کی کلیب تھی ان کی ماشاءاللہ باشراتیں سر پہ ٹوپی تھی آئیمہ حضرات کیلئے سمجھا رہے تھے کہ دو رکعت کی نماز پڑھانے والے کوئی امام نہیں کہتے دو رکعت تمام باتیں ان کی قابل تنقیب تو میں نہیں کہوں گا لیکن قابل نوٹس تو ہیں ہی وہ امام کا کام ہے ہماری بستی میں چگل خور کتنے ہیں قاتل کتنے ہیں بیاز خور کتنے ہیں ان تمام کی ذمہ داری امام صاحب پہ ہے پورے علاقے کی ذمہ داری امام صاحب پہ ہے دو رکعت پڑھانے کا نام امامت نہیں ہے بہت اچھی بات ہے اچھی بات ہے آپ اگر ایسا سمجھ رہے ہیں کہ امام کے اوپر اور بھی ذمہ داری ہونی چاہیے تو بالکل رکھنی چاہیے کیونکہ ذمہ دار اسی کو بنایا جاتا ہے جو اس ذمہ داری کو بخوبی نبا سکتا ہو آپ کی سوچ بہت اچھی ہے لیکن میرے عزیز میرے بزرگ کبھی آپ نے کچھ اور بھی سوچا امام حضرات کے لیے کہ امام کے اوپر کتنے ذمہ داری ہوتی ہے حجیز ہم نے پوچھا ہے مسجد اور اماموں کا مسئلہ قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا جانیں گے بیچارے دورکت کے امام ہمارے اماموں نے مسجد کے یہ سمجھ لیا کہ پانچ وقت کی نماز پڑھانے کا نام امامت ہے غلط ہے آپ جس محلے کی مسجد کے امام ہیں آپ اس پورے محلے کے امام ہیں صرف پانچ وقت کی نماز پڑھانے کے امام نہیں اس پورے محلے کی امامت اور قیادت آپ کو کر رہی ہے اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس محلے میں جہالت کا پرسنٹیج کیا ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کرنا اس کا نام امامت ہے اس محلے میں سود کھانے والوں کا پرسنٹیج کیا ہے حرام تجارت کو حلال تجارت میں بدلنے کی تبلیغ کرنا اس کا نام امامت ہے اس محلے میں چغل خور کتنے ہیں قاتل کتنے ہیں فسادی کتنے ہیں مقدمہ باز کتنے ہیں پورے محلے کی امامت کا آپ کو امام بنایا گیا ہے صرف مسجد میں پانچ وقتی نماز پڑھانے کا کی امامت آپ کی نہیں ہے اس کا نام ہے امامت مسجد میں پانچ وقتی نماز پڑھانے کا نام ہرگز ہرگز امامت نہیں ہے امام کی سرپرستی میں محلے کے لوگوں کی ایک کمیٹی ہونی چاہیے محلہ صدھار کمیٹی یہ ہے امامہ محلے کو صدھار آجائے پہلی بات تو یہ کہ سوال کرنے سے انسان کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے سوال سے انسان کی قلعہ کھل جاتی ہے اس کے تحضیب و تمدن کا پتہ لگتا ہے سوال کرنا بڑا مشکل کام ہے جواب دینا بہت آسان کام ہے آپ نے بہت ساری باتیں بتائیں یا امہ حضرات کے لئے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے اس لائق سمجھا لیکن کہیں نہ کہیں چوک تو ہے کہیں نہ کہیں چوک تو ہے امام پہ آج کیا کم ذمہ داری سمجھ رہے ہیں آپ جنازے کی نماز کون پڑھاتا ہے امام پڑھاتا ہے وہ اجازت لیتا ہے اجازت ہے وہ اجازت اس لیے نہیں پڑھتا لیتا کہ میں نماز پڑھا ہوں اجازت اس لیے دی جاتی ہے کہ آپ کے گھنکنبے قبیلے میں دوست احباب میں اہل و آیال میں خاندان میں کوئی ایسا ہے جو تب جنازے کی نماز پڑھا دے اس لیے پوچھتے ہیں ہاں جی ہاں جی اجازت ہے آپ کے جنازے کی نماز امام پڑھاتا ہے آپ کے یہاں نکاح ہو تو نکاح امام صاحب پڑھاتے ہیں اس کے علاوہ ایک مرض اور بھی ہے لوگوں میں لال خط پڑھوانا اور لال خط لکھوانا شرعی طور بھی اس کا کوئی وجود نہیں ہے لیکن امام کو کھینچے جاتا وہاں پہ بھی نہیں آئیے امام صاحب لال خط لکھا جا رہا ہے لال خط میں مولانا جا رہا ہے مجبور ہے مجبور کر رکھا بستی والوں نے لال خط میں پچاس پچاس نام لکھوائے جا رہا ہے لال خط آیا تو اس کو پڑھنے کے لیے بلائے جا آئیے امام صاحب آج لال خط کھولے گا امام صاحب کا کیا اس میں بدوش ہے امام صاحب پہ کیا ذمہ داری ہے اس بات کہ آپ کا لال خط بھی پڑھیں آپ کا لال خط لکھنے بھی جائے امام کی ذمہ داری نہیں ہے بھائی آپ اپنی چار لائن لکھ کے بھیجو اپنا ہاتھ بھی بھیجو امام کو جوں گھسیٹ تو ان معاملوں میں اس کا شرعی طور پہ کیا جواز ہے کوئی وجود نہیں اس کا امام کی ذمہ داری میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے علاوہ مسجد میں عملی فائر خراب ہو تو امام صاحب نجند میں گندگی ہو تو امام صاحب لائٹ خراب ہو تو امام صاحب سمر سیبل خراب ہو تو امام صاحب ایک بل بھی اگر خراب ہو تو امام صاحب کیا یہ ذمہ داریاں کچھ کم ہیں امام آپ بتائیں کچھ ذمہ داریاں امام صاحب پہ کم لگ رہی ہیں کونسی چیز آج اچھا ہے اس کی یہ بتائیں کہ جس پہ آج پیسے پڑھے ہو گئے نہیں ہر چیز مہنگی ہے ڈبل ہو گئی ہے جو سلنڈر سالے تین سو روپے کا چار سو روپے کا تھا وہ آج نو سو روپے کا نو سو کچھ روپے کا ہے آپ چینی دیکھیں آٹا دیکھیں چاول دیکھیں سرسو کا تیل دیکھیں سبزی دیکھ لیں آپ امام کی ترخہ تو وہیں کیوں ہیں ذمہ داری ہے تو آپ نے بہت ساری گناہی امام کی ضرورت کو نہیں محسوس کیا آپ نے آپ کا بچہ صبح سے لے کے شام تک دو سو روپے خراب کر دیتا ہے معمولی سی بات ہے دو سو روپے خراب کر دینا امام کی پوری ترخہ جو ہے چوبیس ہندے کی دو سو روپے ہوتی ہے اس میں دو خود ہیں دو چار بچے بھی ہیں ان کے کبھی اس پہ بھی توجہ دیا آپ نے امام کی ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کیا آپ نے امام کے اوپر آج بھی اتنی ذمہ داری ہے کہ کوئی انسان اپنے گھر کی بھی اتنی ذمہ داری کو نہیں محسوس کرتا نہیں پوری کرتا جتنی امام محجد کی ذمہ داری پوری کرتا ہے اور ایک بات اور سمجھ لیں آپ امام کا ترجمہ آپ لوگوں نے غلط کر رکھا ہے امام کا ترجمہ ہے صرف اور صرف نماز پڑھانے والا محجد کی گندگی سے اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے آپ کی بجلی خراب ہو سمرزیب الخراب ہو کوئی بھی ضرورت ہو محجد کی امام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ اگر کرتا ہے تو یہ اس کی اپنی ہمدردی اور وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں ورنہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے نماز پڑھانا ہے بس اس کی ذمہ داری آپ نے محجد کا ترجمہ غلط کیا اس لیے آپ اپنی مسجدوں میں محجد نہیں رکھتے محجد کا کام ہے صرف اور صرف ازان پڑھنا ازان دینے والا ازان پڑھنے والا صرف اتنا ترجمہ ہے اور آپ ان کی عزت کو کیا سمجھیں گے کیا عزت دیں گے انہیں ان کی عظمت کو تو سلام ان کی عزت کو سلام تو آپ میدان محشر میں دیں گے امام غزانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا جب لوگ اپنے عمور میں الجھے ہوئے ہوں گے یہ اس وقت پہ بلکل خاموش بیٹھے ہوئے اٹکیلیا کر رہے ہوں گے مشکل کے کالے کیلو پر بیٹھے ہوئے جس محزن کو آج آپ بھر سری پوری بھری مسجد میں آپ پوچھتے ہوئے ارے محزن صاحب یہ کولہ یہاں پڑھا ہے آپ نے دیکھا نہیں آپ کو پتا ہے محزن صاحب کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے مسجد میں بھائی بھی ہو سکتا ہے باپ بھی ہو سکتا ہے کوئی رشتے دار بھی ہو سکتا ہے وہ بھی تو عزت رکھتا ہے اگر اس کولہ کو تم ہی اٹھا کے جن میں رکھ لیتے باہر پھینک دیتے آپ کو پتا ہے اللہ پاک اس پر کیا انام اکرام دیتے آپ کو یوں آیا اگر کوئی مسجد میں سے تھوڑا سا کولہ اٹھا کے باہر پھینک دے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لئے پھولوں کا محل بنائیں گے موتیوں کا نہیں یا کود کا نہیں پھولوں کا محل بنائیں گے آپ نے محزن کا ترجمہ غلط کیا مسجد کی صفائی کرنے والا بیت الخلہ صاف کرنے والا وزو خانے صاف کرنے والا پیشات گھر صاف کرنے والا آپ سوچو تو صحیح آپ کہاں جا رہے ہیں اگر آپ علماء کی عزت نہیں کریں گے اللہ آپ کو بھی عزت سے نہیں نماز ہے میرے مصطبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء میرے دین کے وارث ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما ہے علماء میرے دوست ہیں اگر یہ اللہ کے دوست نہیں ہے اور دین کے باری سنیں گے تو پھر دنیا میں اللہ کا کوئی دوست نہیں مسجد میں ایک امام ہوتا ہے ایک موزن ہوتا ہے دو مسجد کے خادم ہونے چاہیے جو مسجد کے صاف صفائی پہ معمور ہوں مسجد کا میٹی کی ذمہ داری ہے کہ فجر کی نماز کے بعد روزانہ اپنی مسجد کی مجبوری اور اپنی مسجد کی ضرورت کو سیکھیں اور سمجھیں اور پھر اس ضرورت کو پورا کرنے کیلئے اپنی تکو دھن میں لگیں یہ مسجد کا میٹی کی ذمہ داری ہے نہ کہ امام کی ذمہ داری ہے نہ موزن کی ذمہ داری ہے آپ سارے کام امام صاحب پر ڈال دیتے ہو امام صاحب لائٹ خراب ہو رہی اس کو نہیں دیکھا آپ نے امام صاحب تو یہاں کے رہنے والے بھی نہیں ہیں ان کو کیا پتا الیکٹیشن کہاں پہ ہے آپ دیکھیں تنخہ کتنی ہیں امام حضرات کی دس ہزار آٹھ ہزار چھ ہزار بارہ ہزار امام داری سے بتاؤ کیا یہ تنخہ مناسی نہیں بانگی اگر آج امام کی تنخہ پچیس تیس ہزار پینتیس ہزار چالیس ہزار ہوتی تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہر گھر میں ایک حافظ قرآن ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ گھر کے برابر میں مسجد ہے انشاءاللہ مسجد میں یہی نماز پڑھا ہوگا اور پینتیس چالیس ہزار روپے لے گا آج امام کی تنخہ آٹھ دس ہزار روپے ہے اس لیے آپ اپنے بچوں کو عالم نہیں بناتے حافظ نہیں بناتے جو آج بچے حافظ قرآن ہیں عالم ہیں وہ اللہ نے ان کو قبول کر رکھا ہے اور ایک بات اور سمجھ لیں اگر کوئی انسان قرآن کریم کی تعلیم سے ہٹ کے دوسری تعلیم کو ترجیح دیتا ہے آپ اپنے علماء سے ذرا معلوم کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کہاں پہنچ گئے ہیں کفر تک پہنچ جاتا ہے آدمی جب آپ کسی کے بچوں کہتے ہیں ارے کیا کر رہے ہیں حافظہ ہی تو کرے گا حافظہ کر کے کہیں مسجد میں اپنا اور کیا ہے جو میں رات کے دن روٹیوں کا انتظار کرے گا کہیں کچھ پڑھاتا لڑکا باہر جاتا پچا چالیس ہزار روپے ایک لاکھ روپے مہینہ لاتا تو نے یہاں اس کو مجدرس میں لگا دیا یہاں کیا کرے گا یہ نماز ہی تو پڑھے گا نماز پڑھاوے گا اور کیا کرے گا تمہیں بتا اتنا کہنے پر آپ کہاں چلے گا آپ نے کس کو ترجی دیئے انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے ابھی وقتیں توبہ کر لو اپنے علماء کی عزت کرو احترام کرو عظمت کے ساتھ ان سے ملاقات کرو اپنی معافی تلافی کرو اپنی نمازوں کو درست کرو یہ ائیمہ حضرات جو ہیں بڑے متبرک لوگ ہیں بڑے مبارک لوگ ہیں یہ ہمارے محسین ہیں کرم فرما ہے ہمارے رہبر ہیں ہمیں کیا کرنا پڑتا صریف اللہ اکبر رکو میں چلے ہی اللہ اکبر اور کیا ہے سالی زبنداری تو امام پہ ہے اگر امام کی تنخہ معقول ہوگی تو اس کا ذہن بھی صرف نماز میں ہی ہوگا اور اللہ کے ہاں ہوگا اس کا تعلق صرف اللہ سے اور اللہ کے گھر سے ہوگا اور جب اس کی تنخہ پوری نہیں ہوگی اپنے اخراجات پورے نہیں ہوں گے تو اس کا ذہن چاروں طرف بٹے گا اور جب اس کا ذہن چاروں طرف بٹے گا تو آپ کی نمازیں کہاں ہوں گی آپ کی دعائیں کہاں قبول ہوں گی اپنے اماموں کی قدر کر لو وقت ہے موقع ہے اللہ آپ کو عزت سے نواز دیں گے ورنہ آپ یقین جانو آپ مجید میں کولر پنکی ایسی کچھ بھی لگوا ہو قیامت کی دن اگر حساب ہوگا تو اس بات کا نہیں ہونا کہ تم نے اپنے مجید میں کولر پنکی ایسی لگوایتی ہے نہیں پتھر لگوایتی ہے نہیں حساب ہوگا تو اس بات کا ہوگا تم نے اپنے امام کی تنخہ بھی پوری دیتی ہے نہیں تمہیں پتا ہے یہ کہاں کھڑا ہوتا ہے یہ امامت کی جگہ میرے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے آپ چاہے کتنے وقت لگا لو کتنی کتابیں پڑھ لو کتنی محنت کر لو مسلح پہ کھڑا ہو کے تو دیکھے آ دو رکعہ ترہی پڑھائی جا سکتی یا اللہ نے اسی کو ہمت دی یا اللہ نے اس کو قبول کیا ہے یہ اس امام کی ہمت ہے جو آپ کو نمازیں پڑھاتا ہے اور ساری ذمہ داری امام پہ ہوتی ہے آپ اکیلے امام کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے پوری بستی گونگی بہری ہو جاتی امام کی ذمہ داری کے نام پہ سوچنا چاہیے یہ بڑے صاحب نے بہت ساری ذمہ داری دی ہیں کہ اپنے محلے کی کمیٹی بھی بناو محلے صدار کمیٹی بھی بناو اور امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ چگل خوروں کو گنے وہ قاتلوں کو گنے وہ بیاس خوروں کو گنے ارے بڑے بھائی آپ سوچو تھے صحیح آپ نے آج چلے کتنی ذمہ داری اٹھائیے ہیں اپنے گھر کی مسجد کے امام کی ذمہ داری گنوا رہے ہیں آج بھی مسجد کے امام اتنی ذمہ داری اٹھاتا کہ ہر انسان اپنے گھر کی پوری طرح سے ذمہ داری نہیں بھائی سکتا جتنی ذمہ داری امام اپنے مسجد کی نہیں بھاتا ہے کہنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کسی شاعر کا ایک شعر ہے کہ جب بھی بول تو بول لے بندے پہلے اس کو تول بول ہی پکڑے جائیں گے تیرے بولوں کا ہے مول بول بہت انمول ہے لیکن بول ہی کھولیں بول وہ بولنے والے دانہ ہے تو بول بڑھے گا بولنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے انگلی اٹھانے سے پہلے اپنا آپ کو سمجھ لینا چاہیے میرے بھائی ابھی وقت ہے علماء کی قدر کرو ان کی عزت کرو اور ان سے کچھ سیکھ لو ان کی دعائیں لے لو آپ کو پتہ نہیں ہے یہ لوگ ہماری مقفلت کا ذریعہ بنیں گے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے ذات عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآکہ دعوانا الحمدللہ کے لئے موسیقا